ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک محل ہوا کرتا تھا ایسا محل جس میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی اور اس محل میں رہنے والے بادشاہ اور ملکہ کی صرف ایک ہی خواہش تھی اور وہ خواہش یہ تھی کہ ان کی گھر ایک اولاد پیدا ہو بادشاہ اور ملکہ دونوں ہی بہت نیک انسان تھے ان کو دل میں یہ یقین تھا کہ ان کی یہ خواہش ایک دن ضرور پوری ہوگی اور ایک دن آخرکار ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی ان کی گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی کیونکہ اس کا چہرہ کھیلتے ہوئے سورج کی طرح تھا اس لیے انہوں نے اپنی ننی شہزادی کا نام سنشائن رکھ دیا بادشاہ اور ملکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑا جرشن رکھا جائے سنشائن کی پیدا ہونے کی خوشی میں ہر کوئی اس پارٹی میں مدھو تھا یہاں تک کہ جنگل کی پریہ بھی اس پارٹی میں موجود تھی لیکن بادشاہ اور ملکہ نے ایک بہت بڑی گلتی کر دی وہ ایک مخصوص پری کو بلانا بھول گئے ہر کوئی یہاں تک کہ بادشاہ اور ملکہ بھی سنشائن کو تہائف دے رہے تھے اب باری تھی پریوں کے توفے دینے کی سب پریوں نے ایک ایک کر کے سنشائن کو تہائف دینا شروع کیا ان کے دیو ہوئے میجک گفٹ سے سنشائن دنیا کا کوئی بھی کام کر سکتی تھی آخر میں صرف تین پریہ رہ گئیں جنہوں نے ابھی تک تہائف نہیں دیئے تھے پھر ان تینوں نے بھی اپنے اپنے توفے دیئے میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ دنیا کی تمام خوبصورتیاں تمہارے ساتھ رہیں گی چھوٹی گڑیا میرا توفہ ہے تمہارے دل کی خوشی تم کبھی اداس نہیں رہوگی ہمیشہ مسکراتی رہوگی جیسے ہی آخری پریہ اپنا گفٹ سنشائن کو دینے لگی کچھ بہت عجیب سا واقعہ ہوا چاروں طرف یکا یک ہرے رنگ کا دھوان پھیل گیا جیسے ہی دھوان ختم ہوا ایک کالی پری نمدار ہوئی بادشاہ نے کہا کہ تم کیسی پری ہو جس نے آکے پوری محفل خراب کر دی دوسری پریوں نے فوراں اسے پہچان لیا وہ ایک شیطانی کالی پری تھی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے سب کو بلایا ہوا ہے یہاں پہ بادشاہ ملکہ دوس یہاں تک کہ بھائیوں کو بھی بلایا گیا ہے بادشاہ نے اسے اپنی غلطی کی معافی مانگی اسے نہ بلانے کی وجہ سے اب جب میں یہاں پہ آ ہی گئی ہوں تو اس پیاری سی کڑیا کو تو توفہ دے کر ضرور جاؤں گی یہ پیاری سی شہزادی بہت اچھے سے پڑی ہوگی بہت خوبصورت ہوگی مگر اپنی سولوی سالگرہ پر اس کو ایک سوئی چوبے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے سو جائے گی سپاہیوں اسے گرفتار کر لیا جائے سپاہی اسے پکڑنے کے لیے گئے لیکن ان کے پکڑنے سے پہلے کالی پری ہستے ہستے غائف ہوگی اب آخری پری کی باری تھی سنشائن کو توفہ دینے کی وہ اس کالی پری کی جتنی طاقتور نہیں تھی پھر اس نے ایک دعا کی کہ جتنا ہو سکے اس کالی پری سے بچا جا سکے میں اس لانت کو تو نہیں روک سکتی لیکن میرے توفے میں اتنی طاقت تو ہوگی کہ تم اس لانت سے مروگی نہیں بلکہ ایک گہری نین میں سو جاؤگی جہاں پیار ہی پیار ہوگا یہ میرا توفہ تمہارے لیے بادشاہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس لانت کو کیسے دور کیا جائے اس نے ساری سوئیاں اور یہاں تک کہ ہر وہ چیز خرید لی جو سوئی کی طرح دیکھتی تھی اور اس نے شہر سے باہر لے جا کر وہ سب جلا دیا پریوں کے دیئے ہوئے توفوں کے ساتھ شہزادی سنشائن بڑی ہونے لگی اور ہر کوئی اس کو چاہنے لگا ایک دن سنشائن کے والد نے تین پریوں کو حکم دیا کہ وہ سنشائن کی حفاظت کریں جو کہ ان تینوں پریوں کے لیے بہت مشکل کام تھا کیونکہ سنشائن کسی سے بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی خاص طور پر ان پریوں سے سنشائن بڑی ہو کر نہایتی خوبصورت لڑکی بنی اپنے خوبصورت پریوں کے ساتھ آخر کار وقت آن پہنچا آج سنشائن کی سولوی سال گرا تھی صرف شام کا انتظار تھا اس کالی پری کی لانت کو ختم ہونے میں بادشاہ اور ملکہ نے وہ تمام انتظامات کر لی تھے جو وہ کر سکتے تھے لیکن وہ پھر بھی پریشان تھے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے شہزادی کو ایک روم میں بند کر دیا اور پریوں کو اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا پر ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ہونے کیا والا ہے سنشائن یہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ وہ قید ہو جائے اچانک سے ایک دروازہ نمودار ہوا سنشائن بہت حیران ہو گئی کیونکہ اس نے یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پر اس کو دروازے کے پیچھے سے عجیب آوازے آنے لگیں پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے وہ دروازے کے اندر داخل ہو گئی اس نے اندر دیکھا کہ ایک عورت پیٹ موڑ کر سوئی کی مشین پر کام کر رہی ہے اور سنشائن اس مشین کی طرف بڑھنے لگی اور جیسی ہی سورج گروپ ہوا سنشائن کا ہاتھ ایک سوئی سے جا کر ٹکرا گیا اور یہی وقت تھا جیسی ہی اس نے سوئی کو چھوا وہ زور سے گر کر ایک گہری نیند میں سو گئی تو یہی وہ دن تھا جیسا کہ کالی پری نے کہا تھا ویسا ہی ہوا سنشائن کی سولوی سالگیرہ پر انہوں نے اسے بہت اچھے لباس سے تیار کیا اور ایک پھولو والے بیٹ پر لٹا دیا تو اس طرح شروعات ہوئی سنشائن کی اس کے خوابوں کی دنیا میں بادشاہ اور ملکہ اس درد کو روکنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا کہ قلعے کے تمام لوگ ایک گہری نیند میں سو جائیں گے موسیقی موسیقی اور پھر سو سالوں کے بعد ایک دن ایک خوبصورت شہزادہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے ایک بہت ہی بوسیدہ سا محل دیکھا اس کے آدمیوں نے اسے محل اور اس شہزادی کے بارے میں سب کچھ بتایا یہ کہانی شہزادے کو بہت پسند آئی پھر اس نے محل کے اندر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ محل بہت پرانا ہو چکا تھا اس لیے اس کے اندر جانا ناممکن تھا پھر شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور لکڑیوں کو کاٹے ہوئے اس محل کے اندر جانا شروع ہو گیا بہت مشکلوں کے بعد آخرکار وہ شہزادہ محل کے دروازے تک جا پہنچا اس نے دیکھا کہ دروازے پہ دو پہرے دار سو رہے تھے اور وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گیا وہ جہاں سے بھی گزرتا اسے لوگ سوے ہوئے دیکھتے وہ محل کے اندر سے ہوتا ہوا آخرکار بادشاہ کی کمرے تک جا پہنچا بادشاہ اور ملکہ بھی اپنے اپنے تخت پر سو رہے تھے پھر اس نے ایک کمرہ دیکھا جس کا دروازہ ادا کھلا ہوا تھا یہی وہ کمرہ تھا جس کے اندر سنشائن اپنے پھولوں والے بیٹ پر سو رہی تھی شہزادہ اس کے بیٹ کے قریب آیا اس نے شہزادی کو دیکھا اور اس کو پہلی نظر میں ہی شہزادی سے پیار ہو گیا تو تمہیں وہ خوبصورت شہزادی ہو کتنی پیاری ہو تم شہزادی کو شہزادی اتنی پیاری لگی کہ اس نے اس کے ماتر پر ایک قس کیا اس نے فوراں آکے کھول لی اور دیکھا کہ اس کے سامنے خوبصورت شہزادہ کھڑا ہے اسی کے ساتھ ہی قلعے کے تمام لوگ سو سالہ نین سے جاگ اٹھے بادشاہ اور ملکہ کو بھی بہت ہی تاجب ہوا وہ فوراں اٹھے اور سنشائن کی روم کی طرف گئے کہ دیکھیں آخر ماجرہ کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی بہت خوش ہے اور بلکل ٹھیک ٹھاک ہے شہزادے نے سنشائن سے پوچھا کیا تم مجھ سے شادی کروگی سنشائن نے فوراں ہاں کہہ دی بادشاہ اور ملکہ نے ان دونوں کو دعائیں دی اور پورا قلعہ جشن بنانے لگا ان دونوں کی شادی اتنی دھوم دام سے ہوئی کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی ڈیسے با با موسیقی